اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم بات کریں گے آپ کو آج ہم آپ کو بتائیں گے بیسٹ اینٹی ایجنگ ٹیپس کے بارے میں یعنی اگر آپ چہرے کی جھریوں کی وجہ سے پریشان ہیں اگر آپ چہرے کی جھریوں کی وجہ سے یا اپنے چہرے کی جلد کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑے دکھائی دیتے ہیں اپنی عمر سے بڑے لگتے ہیں تو آپ ان ٹیپس پر عمل کریں تو ہم آپ کو گرنٹی دیتے ہیں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ بہ آسانی اپنی عمر سے چھوٹے نظر آئیں گے یعنی اگر آپ کی عمر پینتیس سال ہے تو آپ اس اگر ان ٹیپس پر عمل کریں گے تو آپ بیس بائیس تیس چوبیس سال کے نظر آئیں گے انتہائی آسان ٹیپس ہیں اگر آپ ان ٹیپس کو فولو کر لیں تو بیسٹ انٹی ایجنگ ٹیپس مانی جاتی ہیں یہ آپ کے چہرے کے لیے بہت مفید ہیں چہرے کی جلد پر ایک تو رونک لائیں گے دوسرا آپ کے چہرے کی جو رنگت ہے اس میں بھی یہ بہتری کریں گے جب آپ کی چہرے کی جو جلد ہے وہ بہتر ہو جائے گی جب وہ صحت مند ہو جائے گی تو اوٹومیٹکلی آپ کی جو رنگت ہے اس میں نکھار دکھائی دے گا اوٹومیٹکلی آپ کی چہرے کی جو رنگت ہے وہ وائٹ نظر آئے گی آپ کا چہرے کی جو رنگت ہے وہ گھوری محسوس ہوگی انتہائی آسان یہ ٹیپس ہیں آپ نے بس انہیں اپنے روز مرہ کے شیڈول میں ایڈ کر لینا ہے اور آپ نے بس روز مرہ انہیں استعمال کرنا ہے ان کی عادت ڈال لینی ہے اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک تو آپ اپنی عمر سے چھوٹے نظر آئیں گے دوسرا آپ انشاءاللہ تعالی صحت مند زندگی گزاریں گے جو کہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا ناظرین اب ہم آپ کو بات کر بتاتے ہیں ان بیسٹ انٹی ایجنگ ٹیپس کے بارے میں دوستو سب سے پہلی جو ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ آپ اپنا چہرہ بقائدگی سے دھویا کریں روزانہ آپ بقائدگی سے اپنا چہرہ دھویا کریں اچھی طرح اس کے لیے آپ کوئی بھی اچھا سا مایاری سا سوپ یعنی سابون استعمال کر سکتے ہیں جس سے آپ کے چہرہ جو ہے اس کو حفاظت ملے نہ کہ آپ کے چہرے کی جلد کو نقصان پہنچے دوسری جو ہے وہ ہے آپ نے روزانہ آدھر ڈالنی ہے بقائدگی سے ورزش کرنے کی روزانہ صبح آپ جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے آنکھ کھلنے کے بعد آپ روزانہ کوشش کیا کریں آپ کم از کم دس سے پندرہ منٹ آپ واق کیا کریں ورنہ کوئی اور اچھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں جوگنگ آپ کر سکتے ہیں جوگنگ ہم آپ کو مشرہ دیتے ہیں کہ جوگنگ ہمیشہ آپ شام کے ٹائم کیا کریں صبح کے ٹائم آپ واق کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پندرہ منٹ واق کریں اس کے ساتھ اگر آپ ایکسرسائز کو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی ورزش کرنا چاہتے ہیں تو ورزش بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی اچھی ورزش واق بھی بہترین ورزش ہے بقائدگی سے آپ نے ورزش کرنی ہے تیسری جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ چہرے کی نمی کو آپ نے برقرار رکھنا ہے اور چہرے کی نمی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کوئی سا بھی اچھا اور معیاری مویشش رائزر استعمال کریں آج کل بہت سے مویشش رائزر بازار میں آئے ہوئے ہیں آسانی سے مل جاتے ہیں آپ نے اچھا اور معیاری لے لینا ہے اور وہ رزانہ آپ اپنے چہرے کے لیے پر استعمال کیا کریں دوسری جو چوتھی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے اپنے چہرے کو تیز دھوپ سے بچانا ہے آپ اپنے چہرے کو تیز دھوپ سے بچائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جب باہر دھوپ میں نکلیں تو آپ سنگلاسیز کا بھی استعمال کریں تاکہ آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی تیز دھوپ سے اور اس کی ہندے سے جو ہیں وہ بچ سکیں اب جو ہے ہم آپ کو ایک اور ٹپ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے پانی جو ہے وہ بقائدگی سے استعمال کرنا ہے بقائدگی سے آپ پانی استعمال کیا کریں اور روزانہ نو دس گلاس پانی آپ پی لیا کریں جب آپ روزانہ اس مقدار میں پانی پییں گے تو آپ ڈی ہائیڈریشن سے بچیں گے جب آپ ڈی ہائیڈریشن سے بچیں گے جب آپ اتنا پانی پییں گے جتنا آپ کی جلد کو ضرورت ہے آپ کے جسم کو ضرورت ہے تو آپ کی جو جلد ہے وہ ہائیڈریڈ رہے گی آپ کی جلد جو ہے اس کی نمی برقرار رہے گی اور آپ کی جلد جو ہے وہ توانہ رہے گی اس کے ساتھ ناظرین ایک اور بات ایک اور اہم ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نیند کو آپ ہمیشہ پوری کیا کریں ہمیشہ آپ اچھی اور بہترین پرسکون نیند سویا کریں اور اپنی نیند کو پورا کیا کریں جب انسان سوتا ہے تو انسان کو جب نیند پوری ہوتی ہے اس کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ رات کو جلدی سویا کریں تاکہ صبح آپ جلدی اٹھ سکیں اور لگ بگ آپ کی نیند جو ہے وہ چھ سات آٹھ گھنٹے کی پوری ہو سکے ضرور اپنی نیند کو پوری کیا کریں اگر آپ اپنی نیند کو پوری کیا کریں گے تو آپ کے چہرے پر ایک رونک رہے گی آپ کے چہرے پر رونک محسوس ہوگی اور آپ کا جو مزاج ہے وہ بھی بہت بہترین رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور ٹپ وہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہا کریں خوش رہنے کی عادت ڈالیں کیسے بھی حالات ہوں خود کو خوش رہنے کی عادت ڈالیں خوش رہنے کی عادت بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ پرسکون رہا کریں پرسکون زندگی گزارہ کریں جو اس سے اگلی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ سگرٹ وغیرہ اور بازاری چیزیں جو ہیں مختلف چیزیں ان سے آپ نے مکمل اجتناب کرنا ہے ان سے پرہیز کرنا ہے ان کو نہیں استعمال کرنا بازاری اشیاء جو بھی ہیں بازاری کھانوں سے بھی آپ نے بچنا ہے بازاری کھانوں سے مکمل آپ پرہیز کریں اور بچ کر رہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اچھا کھانا کھائیں صحت مند کھانا کھائیں اور قدرتی کھانا کھائیں بازاری چیزوں سے ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ نے ہر صورت بچنا ہے اور اس سے مکمل اجتناب کرنا ہے پرہیز کرنا ہے ناظرین یہ نو ٹپس تھیں اگر آپ ان نو ٹپس پر عمل کر لیں گے تو آپ یقین کریں آپ اپنی عمر سے جو ہے وہ چھوٹے دکھائی دیں گے آپ کے چہرے کی رنگت میں نکھا رہے گا آپ کا چہرہ حسین ہوگا آپ کی اٹریکشن میں اضافہ ہوگا یہ بہترین انٹی ایجنگ ٹپس ہیں اور یہ ایسی انٹی ایجنگ ٹپس ہیں جن پر بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور انہیں بہت سا فائدہ ہو رہا ہے آپ بھی انہیں ضرور آزمائیے گا تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ان ٹپس کے بارے میں آپ دوسروں کو بھی شیئر کیجئے گا دوسروں کو بھی بتائیے گا تاکہ ان سب کا بھی فائدہ ہو کرتے ہیں اور انہیں ضرور آزمائیے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ